اسلام علیکم جی تو مووی کی سٹوری رہ گئی تھی ہے دوری جیسے کہ پرسوں میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی سٹوری چور کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ورننگ دینا چاہتا ہوں کہ میرے رشتہ دار اور میرے ٹیچرز یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے کچھ نظر بحالفاظ کا استعمال کیا وجہ جس کو دیکھے آپ لوگوں پر سخت دوسرہ آئے گا تھانکیو والی وڈ کے پاس نہ کوئی سٹوری نہیں رہ گئی عجیب سی فضول قسم کی نا دو دو اس مووی سے کانیاں پکڑیں دو اس مووی سے کانوری مل جوڑ کے ایک مووی بنا کے عوام کے اوپر تھوک دی کہ یہ لو پکڑو اور عوام ہماری اتنی بھدو ہے وہ جا کے مووی دیکھنے لگ جاتی ہے یا تو ان کے باس موویاں رہ گئے ہیں یا ہم خود بالی وڈ کے گناہ لیتے ہیں فین رہے ہیں ان کی موویاں ابھی تک دیکھتے ہیں لیکن سینئے مرے لگتا ہے اب ان کے باس موویاں نہیں رہ گئی مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک مرڈر سین ایک جگہ پارٹی چڑھ رہی ہے سارے نام سے پارٹی کر رہے ہیں اچانک ایک خون نہیں اندر آیا تو آکے ہیروین کو مار گئتا ہے اور ہیروین خون پر پولیس کو کال کر کے بچانے کا کہہ رہی ہوتی ہے اور پیچھے اپنے بار فرنڈ کا نام دے رہی ہوتی ہے اچانک بس بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں جذبات بدلتے ہیں میں سیدھا آئے تھی ایک پولیس کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے انٹرویو پر ایک نئی فلسپی جھاڑتا ہے کہ آپ لوگ جس کو سیریل کلر کہتے ہیں میں اس کو سیریل کلر نہیں میں اس کو کہتا ہوں ایک ویلن مطلب جو قانون بنے ہیں ان کو آپ نے ختم کر دیا لاؤ کی کتابیں پڑھ کے وکیل جو پاغل ہوئے رہتے ہیں سیریل کلر کو آپ نے ویلن بنا دیا اچھا تو اس کے بعد مووی آگے جاتی ہے اور وہ ہی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہویا جاتی ہے اور وہ اس کے بارفرین کا نام آتا ہے پھر ساتھ ہی ہمارے ہیرو کے اوپر آتا ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ ہیرو ہے یا ویلن ہیرو کے اوپر کیامرا آتا ہے اور وہ بائک سٹارٹ کر کے سیدھے ایک شادی میں گل جاتا ہے اور شادی میں کچھ ساتھ ہی وہ جو دلھن ہوتی ہے اس کے گارس کو مارنے لگتا ہے ساتھ ہی انویسٹر ٹھانی ہے اور دلھن کا باب اس کو گلیاں دیتا ہے بلا 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 انہوں میں ایک گندی سی پوتھی بنا کے وہ اس کو کہہ جاتا ہے کہ میں نے تو محبت کی تھی بھائی 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 دلھن باگ کے جا کے اس کو سمجھ رہا سمجھ رہا اور اس کے بعد وہ اپنا کانزم ختم کر کے سیدھا اس کو جا کے لڑکے کار پکڑایا تھا کہ بس ہارنا مطور نہیں ہے واہ اور دلہ کی بھی پٹائی کر دیتا ہے اس کے بعد ساتھ ہی کیمرہ ختم ہوتا ہے اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے بسیکلی جو ہمارا ہیر ہے وہ گنجے امیر باپ کی ڈیر سارے بالوں والی اولاد ہے گنجے امیر باپ کی ڈیر سارے بالوں والی اولاد جو ہوتی ہے وہ نہایت ہی کوئی بگڑی ہوتی ہے اور اس کا جو کہنے لیتے ہیں اس کے باپ کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ اس کو کہہ رہا تھا سر بے فکر رہے ہیں ہم کیس ہونے نہیں دیں گے آئیکن ہینڈل اٹھ اور ڈیریکٹی ٹی وی آن کرتے ہیں ٹی وی آن پہ جو ہی لڑکے نے ڈالاوک بولے ہوتے ہیں اسی کا گانہ بج رہا ہوتا ہے واو اتنا فیموس ایک دن میں ساتھ ہی باپ کا دماغ گھومتا ہے اور اس کے کریٹ کارڈ بلوک کر رہا تھا باپ بیٹا اس کو کہتا ہے باپ اس کو کہتا ہے اگر اس کرنا چاہتے ہو تو کسی کو اٹھانا سکھو بڑا ڈالاوک ساتھ ہی مووی آگے جاتی ہے اور آرام سے کنسٹ ہو رہا تھا ہیرو در جاتا ہے لڑکی کو دیکھ کے اس کو پیشک میں مقتلع آیتا ہے واہ ویلن کے دل میں محبت کی آس جاگ گئی واہ اس کے بعد سٹوری آگے جاتی ہے اور لڑکی پہ آتی ہے لڑکی اس کو مو نہیں لگا رہی ہے اس کو کہتا ہے منہ مارنا ہے تمہار دو بلا 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 اور ساتھ ہی ایک ایکٹرس کی طرف آتا ہے اور لڑکی لڑکے کو مو نہیں لگا رہی ہوتی ہے اور سیدھا اس ایکٹر سے جا کے سیدھا اپنے ہیرو کو مل جاتی ہے اور وہ لڑکی اس کی فین بن جاتی ہے اور ساتھ ہی لڑکا اس کو کہتا ہے اگر تمہیں پوزیشن چاہیے تو آئی کن ہاؤ تو میرے باپ نے کہا تھا کسی کو کچھ کرنا ہے تو زمین سے اٹھانا سیکھو واہ اور ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو اڈر آدم کہا کے اس سے کنسٹ چین جاتا ہے اور اس کو کنسٹ مل جاتی ہے لڑکی ایک فیم کے لیول پر پہنچ جاتی ہے اور اچانک ایک گانا آتا ہے یہ بولی وڑو ہے گانے بڑے لے کے آتے ہیں کچھ گانے اس میں بہت اچھ ہیں اور کچھ گانے نہائی تو فدو ترین جیسی مووی ہے ویسے ہی فدو گانے ہیں ساتھ ہی تھوڑا آگے جاتے ہیں اور عام سے وہ لڑکی کو فلیٹ پر چھوڑنے آتا ہے اور تینگ چونگ تینگ چونگ اور پھر لڑکی لڑکے کو بتاتی ہے کہ میں ایک بہت عظیم سنگر کی اولاد ہوں جو مجھے کبھی ایک سیپٹ نہیں کرے گا اس نے میری ماں کو رکھا میری ماں اسی آس میں رہتی کہ میرے سب محبت کرتی ہیں اور اس نے مجھے کبھی ایک سیپٹ نہیں کیا مطلب ہر سین میں انہوں نے دکھانا ہے کہ ہیروین ہماری مفلس ہے یا ہیروین مر چکی ہے دنیا کی دکھی ترین عورت ہے اور وہ کچھ بننا چاہتی اور کچھ بند کے اپنے باپ کے سامنے کڑے ہو کے گانا گائے گی اور وہاں اس کو وہ اپنی بیٹی کو ایکسپٹ کرے گا نہائیت ہی آگے جاتی ہے لڑکی سوپس ہو کے اٹھتی ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو جو فیرم ہو چکے جو لڑک ہے اس کو مشہور کر چکا پہلے ہی پھر ایک دم اچانک وقت بتلتے جذبات بزلتے احلات بزلتے پتہ لگتا ہے لڑکی کا ہو گیا مرڈر مرڈر کے فورن بعد جو کہانی آگے گزرتی ہے اور اس کو پولیس کا کیس بن رہا ہوتا ہے اور وہ پولیس وہی فلوسفر جو ہوتا ہے پولیس پتہانے میں بیٹا ہوتا ہے وہ اس کی انسپیکشن کر رہا ہوتا ہے جل 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 لڑکی کے نمبر پر کال آتی ہے ان کو بھائی رام سے ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو رام سے انٹرویو لے رہے ہوتا ہے پھر ساتھ ہی ہمارے بیلڈر جان ابراہیم بھائی کی انٹری ہوتی ہے ساتھ ہی جان ابراہیم بھائی یہ دکھوں کے مارے درد کے ہارے بے سہارے رام سے تو پولیس آلو کے ساتھ جاتے ہیں چپیڑے کھاتے ہیں پولیس آلو کے ساتھ ان کو کوئی کرائم کیا اور سیدھا وہ بات کرتے ہیں میں نے زندگی میں ایک ہی کرائم کیا پھر اس کی لفٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک چینل لیتے ہیں وہ مال میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک ہی لڑکی سے وہ شاپنگ اٹھنے جاتا ہے اور صرف اس کو دیکھنے کے لیے شاپنگ اٹھنے جاتا ہے اور اس کا ٹارگٹ پورا آیا تھا اور لڑکی اس کا کاٹ رہی ہوتی ہے کتنا تو تم لوگوں کو مووی دیکھ کی سمجھ آ دے گا پھر بعد میں لڑکی کو پتا لگتا ہے جو اس کے پاس جتنی مہنگی شاپنگ کرتا ہے وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور اور لڑکی اس کی دوستی ہی ہوئی آتی ہے اور بلا 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 شٹوری آگے چلتی رہتی ہے تھوڑا ساگر شٹوری جائیں تو وہ ہی قتل پہ آیا تھا اور اس کا آنکھ کھل جاتی ہے وہ اپنے خیالات سے باہر آیا تھا اور اس کو بتا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک دم ٹی وی پر انٹریویو آتا ہے کہ اس کو بتاتا ہے ماسک مین حالا کے وہ پولے سالوں کے شاپ ہوتا ہے کہ ہم نے تو ماسک مین کا بولا نیزوں سے لڑکے کو ماسک مین کا کیسا پتا لگا پھر اودہ سیوہ لڑکے کو بچانے نکلتے ہیں اور سیدھا کرنے لیتے ہیں وہ ٹرین کی بٹی بھی جاتے ہیں پیچھے ارجن بھائی بھی ہمارے کرنے لیتے ہیں بولٹ ٹرین کی طرف جاتے ہیں اور بولٹ ٹرین میں آرام سے ویلن اور ہیرو سمجھ جاتا ہے وہاں ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہمارے ارجن بھائی ہیں وہ ویلن نہیں ہیں وہ ہیرو ہیں اور ویلن ہے جان ابراہیم دونوں کی آپس میں ٹکلز ہو رہی ہوتی ہے اپنے لڑ لڑکے کتوں کی طرح لڑ لڑکے مار رہے ہوتے ہیں اور وہاں پتا لگتا ہے کہ بھائی کہ اتنا مار کے بولٹ ٹرین کا شیشہ ٹوٹ گیا تو چل کس طرح رہی ہے بھائی بولٹ ٹرین کا شیشہ ٹوٹ گیا وائی کیوں نہیں آیا اندر اور پھر اچانک بارش شروع آتی ہے جان سا باہر جاتے ہیں ارجن کپور اس کی شیڑ پکڑ لیتے ہیں اور دروازے بند ہو آتے ہیں اور وہ باہر ہی بھائی رہا ہم سے ہوا لے رہا ہے بارش کے موزے لے رہا ہے اور باتیں بھی کہہ رہا ہے شیشہ سے باہر نظر بھی ہنا چلو آس پڑ گیا اس کو نظر نہیں آیا مان لیا اور ادھر یہ اپنی شڑ پارتا ہے نیچے چلانگ مار رہا تھا پھر وہاں ساتھ ہی گاڑی میں پتا لگتا ہے تو پتا لگتا ہے جان کی جو گرڈ فرینڈ ہے اس کی گرڈ فرینڈ بن چکی ہے بسکلی لڑکی کا نام تو میں پتا ہوگا اور اگر نہیں بتا تو لڑکی کا نام ہے دشا پتا نہیں دشا اس کی گرڈ فرینڈ ہے اور وہاں وہ بتاتے کہ چلو آو جی لڑکی کو وہ اپنا کر کے اور اس کے بعد وہ پتا لگتا ہے کہ لڑکی کو کتو ٹھکانے لاش ٹھکانے دکانے جا رہے ہیں وہاں سے ٹوری آگے جاتی ہے جو پولس والا ہوتا ہے ارجن کپور پولس آلے کے گھر پہنچ جاتا اور وہ اس کو بتاتا ہے مجھے پتا تھا تم خونے یہ نہیں اور بلا 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 بلاٹ پوری سٹروی بتاتا ہے اور اچانے کی اسی تیمگو سٹوری موڑتی اور اس کو پتا لگتا ہے وہ قاتل جو ہے وہ سیڈ پہ گیا اور اس کو پتا لگتا ہے کہ سارے پولس آلے اس کے گھر پہ گھر آتے ہیں پولس آلے کے گھر آتے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے اور جن کپور کی المسل کو بات سے نکلتا تھا پولس آلے سارے ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں واہ پھر اس کو مارتا ہے پھر ایک دم سٹوری آتی ہے کہ جان ابراہیم صاحب کو یاد آتا ہے کہ اس نے کیوں شروع کیا تھا بیسیکلی اس نے فلسفی دیا کہ جان ابراہیم ایک ٹھک رہا ہوا عاشق ہے جان ابراہیم صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ کہنا لیتے ہیں اپنی یادوں میں کھوئی ہوتے ہیں اور ان کو آگے جا دیکھتے ہیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ جو ان کی گر فرینڈ ہوتی ہے وہ خون کا کاٹ رہی ہوتی ہے بھائی اگر کاٹ رہے بھی تو اتنے خون کر رہے تو ہماری آدھی پاکستانی قوم کا کٹ چکا ہوگا آدھے لڑکوں کا تو روز کٹتا میرا بھی کٹا ہوگا یہاں سے تھوڑی سٹوری آگے جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی آرام سے وہ آتے ہیں اور پولے سالے کو جان ابراہیم مار دیتا ہے جان ابراہیم جب پولے سالے کو مار دیتا ہے تو اس سے آگے سٹوری جاتی ہے اور پولے سالے کو جب قتل کرنے کے بعد جو سٹوری آگے چلتی رہتی ہے اس کے بعد وہ ارزن کو پورا اس کو پتہ لگ جاتا ہے جان کو اپنی ساری سٹوری یاد آتی رہتی ہے کہ جر وہ ڈیٹ پہ لے کے لڑکی کو لے کے گیا ادھر اس نے اس کو دھوکہ دیا پھر اس کی ورہ سے وہ لوگوں کو قتل کرنے لگے لڑکی نے اس کو بتایا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں بلا 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 نہایتی پھودویاں تک سٹوری تھی اور وہاں سے آگے پتہ لگتا ہے جس کی ورہ سے وہ سب کو قتل کرنے لگ جاتا ہے جو لڑکی لڑکے کو دھوکہ دیتی ہے اس کو وہ قتل کرنے لگ جاتا ہے اخیر نہیں ہوگی مطلب جس کا کٹ رہا مسیحہ بن گیا وہ اپنی طرف سے لوگوں کو مار کے وہ مسیحہ بن رہا ہے او بھائی کچھ اکل کو خوف کرو بولی وڈ کوئی تو اچھی سٹوری بنا دو اس سے سٹوری آگے جاتی ہے تو مسیحہ صاحب کو آرام سے پتہ لگتا رہا ہے جہاں جاؤں جاتا رہا تھا پیچھے ارجن کو پور پور رہا تھا پھر اکتم دشاہ جو دشاہ سوری کہہ رہا ہوں ہماری جو تارہ ہوتی ہے جو ہماری ہیروین ہوتی ہے وہ بیسکلی بھاگ رہی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ کہنے لیتے ہیں ارجن نے اس کو مارنے ہی کوشش کی دی لیکن وہ جان ابراہیم ہوتا ہے وہ جان ابراہیم ملے گی مطلب واو سمجھ نہیں آئی مطلب بگلا یار اس سٹوری آگے جاتی ہے وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے اور ارجن کو پور کا پتہ لگتا ہے ارجن کو پور جان ابراہیم کو دیکھ لیتا بھائی فیس ٹو فیس اور اس کے بعد جا کے دونوں مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے جان ابراہیم کا ایک دوست ہو جائے جس کی وہ اوپر چلا رہا ہوتا ہے جس کی گاڑی سے وہ اوپر چلاتا ہے اور وہ اپنے دوست کو قتل کر دیتا ہے دوست کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ جان ابراہیم کو بچال دیتے اور پولیس کو کہہ دیتا ہے میرے باپ نے اس طرح کیا اس کو قتل کیا اور اس نے سیلو فیس نمش میں اس کو مار دیا باہو اس کے بعد وضعہ لگتا ہے کہ جان ابراہیم کو بھی پولیس بھٹا کے لیے جاتا ہے جن کبور کو بھی پولیس بھٹا کے لیے آیا طیب جان ابراہیم کو چھوڑ دیتیestیک ہے پولیس بھößتا کے اور جیسے وہ لڑکی کو مارنے جا رہا تھا تو رام سے وہ لڑکی کو پکڑ کے جہاں پر اس نے کوٹری ملک گیا تھا وہاں سے بائل آ رہا تھا تو وہاں پر ایک دام ارجن بھائی پہنچ جاتے ہیں ہمارے ارجن بھائی پہنچ جاتے ہیں تو جان ابراہیم اور اس کی لڑائی شروع آتی ہے اور بیچ میں دیشہ پٹانی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور دوسری ہماری تارہ ایک طرف جو ہیروین ہے ہماری وہ ایک طرف کھڑی ہوتی ہے دونوں کے اپس میں پھٹ پڑے یا پھٹ پڑے یا پھٹ پڑے یا عورت اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ کنل دیتے ہیں اس کی گرڈفرینڈ اس کو نمبر دیتی ہے ہر قتل میں بھلاب ہر قتل میں اس کو ایک ایویلیشن دیتی ہے اس کو ریٹنگ دیتی ہیں 5 star 4 star بلا 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 لانا تا ہے بیا اور اچانک اچانک اپنی گرڈفرینڈ کو آواز دیتا ہے کہ بھائی مجھے ریٹنگ دو مجھے ریٹنگ دو اور اچانک اس کو بتاتا ہے کون ہے ادھر کدھر ہے پھر اچانک وزک بدلتے ہیں جل بات بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں اور اس کو پتہ لگتا ہے کوئی ہے ہی نہیں یہ تو سارے اس کے خیالات ہیں میں میں سیریسلی لانا تھا یار تم لوگوں پر سارے سٹوری کا مو ہی بدل گیا اور یہ سسپینسی نہیں تھا ہے انہیں آیا تھی خود دوبان تھا میرے موں میں اور بھی کلکہ بات آ رہے ہیں لیکن وہ بولنا نہیں چاہ رہا ادھر سے اس کو پتہ لگتا ہے خیال آتا ہے پھر اس کی سارے سٹوری گمتے ہیں جب میں نے اس کو قتل گیا ہے تب بھی وجہ نہیں تھی جب میں اس کو قتل دیا ہے تب بھی نہیں تھا یہ اور بھائی جب یہ نی چیز تھی تو کس کے ساتھ کہہ رہا تھا ہوا کے ساتھ بول لانا تھا بھائی اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ بھائی اس نے تو خود ہی اپنی گرڈ فرنڈ کو قتل کیا تھا وہ جب اس نے بیو فائی کی تھی تو اس کو جا کے پکڑ رہا تھا اس کو پکڑ کے اس نے خود ہی اس کو قتل کیا تھا مطلب اس نے اس تنی زور کے اس کو گلے ملایا کہ اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ کی اُدھری مر گئی اوہ بھائی خیار ہے پیسے تو ماری نرگس آب آنے بھی کھے جب بھی کھوٹ کے جب بھائی ایک بار گھدرا لیکن اس میں گجر اس کو مار تو نہیں دیتا اس نے ٹیمٹوری آگے جاتی ہے اور وہ رام سے تھا وہ ارجن کو اس کو اپنی نکلتی کے ساتھ ہوتا ہے جون کو اور ارجن اپنی گرفینڈ کو لے کے کھس جاتا ہے اور نہایت اُدھر کوئی خود دو قسم کا انڈ آتا ہے کہ وہ شیئر کا پنجرہ کھولتا ہے شیئر کی پنجرہ میں جا گے اس طرح کر لیتا ہے شیئر اس کو کھا لے اور بھائی تو ریس تو جائی اکتنی طرح صداقی پڑی ہی ہے یہ تھی آج کی لیم بولی ووڈ سٹوری ایک اگر آپ کو سٹوری پسند آئی تو بھائی مووی لائک کر دینا اور اگر آپ نے مووی دیکھنے کا پھر بھی کیڑا ہے تو آئی ڈونٹ مائن دو گھنٹے ویسٹ کر لو مووی کا پورا اوبرویو یہ تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اور فیس بوک انسٹاگرام پہ ضرور لائک کر دینا سبسکرائب دے چینل بیل لائکن ضرور دے بات دینا اور ویڈیو اگر پسند ہے ضرور لائک کر دینا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا ساتھ ضرور ملوں گا اللہ حافظ ٹیک کر با بائے